اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چپٹر کے اندر دو تھیوریز موسٹ امپورٹنٹ ہیں اگزام کے پوائنٹ آگیو سے جن میں سے ایک تھیوری ہم پڑھ چکے ہیں ہیبریڈیزیشن اس کے اوپر ہم نے چار لیکچر کی ہے اسی طریقے سے یہ اگزام میں بہت زیادہ مالیکلر آر بیٹل تھیوری پیپر میں پوچھی جاتی ہے تو بچوں ایک دفعہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ مالیکلر آر بیٹل تھیوری کیا ہے میں اکثر بچوں سے اس پہ بات یہ کرتا ہوں کہ بچوں جو مالیکلر آر بیٹل تھیوری ہے اس میں اگر آپ یہ چار پوائنٹ تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تھیوری تیار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس چار پوائنٹ کو آپ نے دیکھنا ہے نہ کہ آپ نے رٹہ مارنا ہے ان کو سمجھنا ہے چار پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ آگے تو یہ تھیوری اس کے اپلیکیشن مین چیز اس کے اپلیکیشن پیپر میں پوچھی جاتی ہے تو وہ ہمیں کلیر ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس میں نمبر ون پوائنٹ جو بناتے ہیں اس میں ہمارے پاس ہے بچوں ہمارے پاس مالیکلر آر بیٹل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بانڈنگ مالیکلر آر بیٹل اور ایک ہوتے ہیں انٹی بانڈنگ مالیکلر آر بیٹل تو ہم اس میں دو پارٹ بنا لیتے ہیں ایک کو ہم لکھنے لگیں بانڈنگ مالیکلر آر بیٹلز نمبر ون بانڈنگ مالیکلر آر بیٹلز بانڈنگ مالیکیولر آر بیٹلز اچھا ان کو شارڈ فارم میں بی ایم او بھی لکھا جاتا ہے بی ایم او یہ وہ آر بیٹلز ہوتے ہیں جن کی انرجی اٹامک آر بیٹلز سے کم ہوتی ہے یہ زیادہ سٹیبل بھی ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں آر بیٹلز 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 ہم شروع میں بھی ایڈ اس میں کر سکتے ہیں بچوں ایسے بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ اور چیز کلیر ہو جائے مالیکیولر آرڈالز ایونگ اینڈرچی لیس ایٹائمک آرڈالز ایسی طریقے سے ہمارے پاس اس کا دوسرا پارٹ ہے انٹی بانڈنگ مالیکیولر آرڈالز اس کو ہم اے بی ایم او لکھتے ہیں اے بی ایم او میں ابھی ڈائیگرامز ہی بناؤں گا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا ایسے مالیکلر آربیٹل جن کی انرجی اٹامک آربیٹل سے زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سٹیبل ہیں یہ کم سٹیبل ہیں وہ سگمہ مانڈ بناتے ہیں یہ سگمہ سٹار بناتے ہیں وہ پائی مانڈ بنائیں گے تو یہ پائی سٹار بنائیں گے اس لیے ہم ان کے دیفنیشن لکھتے ہیں مالیکلر آربیٹلز مالیکلر آربیٹلز ہیونگ انرجی cerca de greater than atomic orbitals atomic orbitals are called antibonding molecular orbitals are called antibonding molecular orbitals یہ بچو ہمارے پاس ان کی دیفینیشن ہو گئی جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بچو اس کو سمجھنا ہے کیونکہ میں نے کہا تھا چار پوائنٹ یہ ابھی پہلا پوائنٹ ہی چل رہا ہے کہ اس میں بانڈنگ اور انٹی بانڈنگ میں فرق ہمیں آنا چاہیے جیسے سپوز کرنا ہے بچو یہ ہمارے پاس ایک اٹامک آر بیٹل ہے اس کو میں شارٹ فارم میں اے او لکھ رہا ہوں اٹامک آر بیٹل یہ دوسرا بھی اٹامک آر بیٹل ہے اس کو بھی میں اے او لکھ رہا ہوں جب یہ آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں تو یہ تھیوری کہتی ہے دو طرح کے بانڈ بن سکتے ہیں ایک جو اٹامک آر بیٹل سے انرجی میں نیچے کی طرف بنتے ہیں یہاں پہ بنیں گے ان کو ہم نام دیتے ہیں بچو ان کو ہم نام دیں گے بانڈنگ مالیکیولر آر بیٹلز یہ ان کا نام دیں گے یہ انرجی لیول آپ سمجھ لو میں سائیڈ پہ یہ انرجی لیول اس کا بنا رہا ہوں نیچے سے اوپر کی طرف انرجی انکریز ہو رہی ہے اور اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس وہ آر بیٹلز مالیکیولر آر بیٹلز مالیکیولر آر بیٹلز وہ ہوتے ہیں جن کے دو نیوکلیس ہوتے ہیں جیسے اس میں دیکھیں دو نیوکلیس ہیں اٹامک آر بیٹل وہ ہوتے ہیں جن میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر دیکھیں ایک نیوکلیس ہے اس کے اندر ہم دیکھیں تو دو نیوکلیس ہیں با انٹی 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 با ان لکھتی ہے یہ الیکٹران ڈیسٹی اس میں الیکٹران ڈیسٹی جو ہے وہ بسیکلی سنٹر میں ہوتی ہے یہ آپ کے پاس کہلائیں گے انٹی بانڈنگ مالیکیولر آر بیٹلز ایسے آر بیٹلز جن کے انرجی اٹامک آر بیٹلز سے کم ہوتی ہے ان کو بانڈنگ مالیکیولر آر بیٹلز کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ سگما بانڈ بنائیں گے یا پائے بانڈ بنائیں گے یا وہ پی اوور لیپ کرے گا نا بچوں پائے بانڈ بنے گا ابھی تو میں نے اس کی شیب بنائی ہے اور یہ آپ کے پاس زیادہ سٹیبل بھی ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ زیادہ سٹیبل بھی ہوتے ہیں اور اس میں الیکٹران ڈینسٹی دو نیوکلیس کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے الیکٹران ڈینسٹی ایگزسٹ بٹوین دا ٹو نیوکلیائے جبکہ یہاں جب بھی بانڈ بنے گا تو اس کو ہم ڈینوڈ کریں گے پائے سگما سٹار سے یا اگر پی اوور لیپ کریں گے تو بچوں اسی طرح کی ہم ان کو ڈینوڈ کریں گے پائے سٹار سے کیونکہ ہماری لیٹسٹ بک میں یہی ایک ڈینوڈ آگئی ہے درمیس پی کو بھی اوور لیپ ہم کر کے دکھا سکتے ہیں اور اس میں یہ اس کی نسبت اٹامی کاربیٹل کی نسبت کیا ہوتے ہیں انسٹیبل ہوتے ہیں بچوں یہ انسٹیبل بھی ہوں گے اور ان میں الیکٹران ڈینسٹی ایگزسٹ دو نیوکلیس سنٹر میں ہوتے ہیں جبکہ اس میں دو نیوکلیس سائیڈو پہ ہوتے ہیں الیکٹران ڈینسٹی بیٹوین ہوتی ہے تو ہمیں امید ہے کہ بانڈنگ کی دیفنیشن تو ہمیں سمجھ آگئی کہ بانڈنگ وہ ہوتے ہیں جو کہ مالیک کلر آربیٹل ہوتے ہیں جن کے انرجی اٹامی کاربیٹل سے کم ہوتی ہے یہ ہمیشہ سگما یا پائی بانڈ بناتے ہیں ان میں الیکٹران دو نیوکلیس کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں انٹی بانڈنگ مالیک کلر آربیٹل وہ ہوتے ہیں جو اٹامی کاربیٹل سے انرجی میں اوپر کی طرف بنتے ہیں اور ان کے انرجی اٹامی کاربیٹل سے گریٹر ہوتی ہے اس میں جو بانڈ بنتا ہے وہ ڈینوٹ ہوتا ہے سگما سٹار یا پائی سٹار سے جو ہوتے ہیں وہ ایز کمپیر ٹو بانڈنگ مالیک کلر آربیٹل انسٹیبل ہوتے ہیں اور الیکٹران دنسٹی دو نیوکلیس سے باہر کی طرف ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ ایک پوائنٹ بچو آپ کو کلیر ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ پوائنٹ نمبر ٹو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں بانڈ آرڈر کا فارمولہ یاد کرنا ہے بچو بانڈ آرڈر کا فارمولہ یاد کرنا ہے بانڈ آرڈر یہ کیسے ہم فائنڈ کرتے ہیں بچو اگر میں کہوں نا بانڈ آرڈر زیرو ہے اس کا مطلب مالیک کل ایگزسٹ نہیں کرتا بانڈ آرڈر ون ہے دو ایٹم کے درمیان سنگل بانڈ ہے بانڈ آرڈر ٹو ہے تو دو ایٹم کے درمیان بانڈ آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو آگیا ہے ڈبل آگیا ہے اگر بانڈ آرڈر ٹری ہے تو دو ایٹم کے درمیان جو بانڈ ہے وہ ہمارے پاس ٹرپل بانڈ ہے بانڈ آرڈر پوائنٹس میں بھی آ سکتا ہے فریکشن میں بھی آ سکتا ہے پارشلی ڈبل بانڈ بھی ہو سکتا ہے پارشلی ٹرپل بانڈ بھی ہو سکتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کا ایک فارمولہ ہے جو کہ ہم نے یاد کر لینا ہے اور وہ ہمارے پاس ہے بانڈ آرڈر is equal to بانڈ آرڈر is equal to بانڈ آرڈر is equal to بانڈ آرڈر جو ہم فائنڈ کریں گے وہ ہمارے پاس ہوگا number of electron in bonding molecular orbitals number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals anti-bonding molecular orbitals divided by 2 یہ اس کا فارمولہ ہے بانڈ آرڈر کا فارمولہ ہے number of electron in bonding molecular orbitals minus number of electron in anti-bonding molecular orbitals divided by 2 جب میں یہ پائنڈ کروں گا تو بچو آپ کو اس کی چیز کا کلیر ہو جائے گا کہ یہ بانڈ آرڈر کیسے فائنڈ کریں گے تیسرا پوائنٹ ہے paramagnetic اور diamagnetic کیا ہوتے ہیں تو بچو ہم اس میں paramagnetic اور diamagnetic کی طرف جا رہے ہیں اب یہ بھی چیز کیسے سمجھ آئے گی paramagnetic paramagnetic substances یاد رکھے زیادہ ریکٹیو ہوتی ہیں as compared to diamagnetic paramagnetic substance میں آپ سے کہتا ہوں اس کی definition کیا ہے تو آپ کہتے ہیں substance which is attracted in magnetic field substance which is attracted in magnetic field due to the presence of unpaired electron is called paramagnetic ٹھیک ہے ایسی substance جو magnetic field میں attract ہو unpaired electron کی وجہ سے اسے ہم paramagnetic کہتے ہیں for example میرے پاس آپ دیکھئے گا oxygen جو ہے وہ paramagnetic ہوگا ایسی substance جو magnetic field میں attract ہوتی ہے due to the presence of unpaired electron اسے paramagnetic کہتے ہیں اسی میں point میں ہم ایک اور definition یاد کریں گے diamagnetic diamagnetic substance diamagnetic substance paramagnetic substance اور diamagnetic substance میں کیا فرق ہے ایسی substance جو magnetic field میں repel ہو due to the presence of paired of electron اسے کہتے ہیں diamagnetic substance which is weakly repelled in magnetic field due to the presence of due to the presence of paired of electron is called diamagnetic ایسی substance جو magnetic field میں repel ہوتی ہے due to the presence of paired of electron ہم ابھی ابھی سمجھ لیں ابھی آپ کو صرف definition clear کرنی ہے کہ ایسی substance جو magnetic field میں attract ہوتی ہے اسے paramagnetic کہتے ہیں اور ایسی چیز جو magnetic field میں repel ہوتی ہے اسے diamagnetic کہتے ہیں اور اس میں unpaired electron ہوتے ہیں اس میں paired electron ہوتے ہیں جس لئے یہ زیادہ reactive ہے وہ come reactive ہے چوتھے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں اب یہ دو energy levels جو spectroscopic method سے پتا چلے ہیں وہ یاد کرنے ہیں energy level fluorine oxygen یا dher ions کا کون سا ہے اور اسی طرح نیٹروجن carbon beryllium ان کا کون سا ہے بچو یہ spectroscopic method سے اس کو find کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس اس پوائنٹ چوتھے پوائنٹ میں energy level far fluorine oxygen and their ions and their ions کیا مطلب بچو ان oxygen پہ جیسے minus two charge آجائے minus one charge آجائے fluorine پہ minus one لگا لو minus two لگا لو plus charge لگا لو ان کے جب بھی energy diagram جو ہم اس کی application میں پڑھیں گے تو بچو جب بنانی ہوگی تو یہ energy level follow کرنا ہے یعنی سب سے پہلے electron جو fill ہوں گے آپ کے پاس sigma one s میں fill ہوں گے اب اس کا anti bonding بنے گا اس کی energy less ہوتی ہے sigma star one s اس میں electron fill ہوگا پھر ہمارے پاس sigma two s میں electron fill ہوں گے پھر electron fill ہوں گے sigma star two s میں fill ہوں گے یہاں تک ہم آگئے جیسے یہ تیوری کہتی ہے bonding جیسے ہوتے ہیں اس طریقے سے anti bonding بچہ جیسے electronic configuration کے وہ تین rule تھے نا آف و principal ہون پولی exclusion principal جب کسی item electronic configuration لکھتے ہیں یا آئین کی لکھتے ہیں تو فالو ہوتے ہیں تو molecular orbital میں بھی فالو ہوتے ہیں اس لیے کسی molecule کے electronic configuration لکھنی ہو یا کسی item کی یا آئین کی energy کے وہ تینوں rule فالو ہوتے ہیں اب یہاں تک ہم جب پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد اس کی energy less ہوگی sigma 2 px سے اس میں electron فل ہوں گے اس کے بعد فل ہوگا pi 2 p y اور یہ پھر اس کی energy برابر ہوتی ہے pi 2 p z کے یہ تو ان کے ہوگے bonding اب ان کے anti bonding بنیں گے اور anti bonding کی ترتیب یاد رکھنی ہے spectroscopic method سے pi star 2 p y equal ہوتا pi star 2 p z یہاں تک ہم ایسے ہی آئیں گے لیکن سب سے آخر میں energy جو فل ہوگی وہ ہمارے پاس کس energy سب سے آخر میں فل ہوگی جو ہمارے پاس سب سے جو energy زیادہ ہوتی اس کے دونوں کے energy کم ہوگی آپ کے پاس sigma star 2 p x sigma star 2 p x یہ energy level آپ نے فالو کرنا ہے یہ فلورین oxygen کے لئے energy level ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں اب energy level آپ بتائیں nitrogen یا باقی elements کے لحاظ سے تو ہم اسی point میں یاد کریں energy level far n to c to b to یا ہمارے پاس b to and others and others اس کا کیا مطلب بچو ان دو کو چھوڑ کر فلورین oxygen کو چھوڑ کر باقی تمام کے لئے یہ energy level فالو کرنا ہوگا سب سے پہلے change میں کیا کروں بچو سیم یہی لکھوں گا آپ دیکھئے گا صرف یہ والا جو sigma 2 px ہے اس کو اٹھا کر آگے لکھ دینا ہے pi 2 p y اور pi 2 p z in دونوں کو پہلے لکھ دوں گا اس کو بعد میں لکھ لکھ equal ہوتا pi star 2 p z ان کی ہمارے پاس energy برابر ہوتی اور سب سے آخر میں جو electron fill ہوتا ہے سگما star 2 p x کے اندر یہ energy level f follow کریں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے پاس in case of fluorine and oxygen sigma star 2 ps کے بعد next electron fill ہوتا ہے جب que fluorine oxygen کو چھوڑ کر باقی تمام element کے case میں sigma star 2 s کے بعد next جو orbital fill ہوتے پائ 2 p y اور pi 2 p z میں electron fill ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں in case fluorine and oxygen in case fluorine and oxygen ہمارے پاس ان دو orbital کے درمیان اس کو آپ s کہہ لو اس کو آپ p x کہہ لو ان دو orbital کے درمیان energy gap بہت زیادہ ہے ان کے آپس میں mix ہونے ہونے کا chance موجود نہیں ہے یہ آپس میں overlap نہیں کر سکتے s p hybridize نہیں ہو سکتے جس کے جیسے یہ اپنی identity برقرار رکھتے ہیں جبکہ nitrogen carbon beryllium یا boron کے case میں ہمارے پاس یہی دو orbital 2s اور 2px ان کے درمیان energy gap بہت کم ہو جاتا ہے spectroscopic method سے پتا چلا جب یہ energy gap ان کے درمیان بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ آپس میں overlap کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے یہ s p hybridize ہو جائیں گے اور s اور p اپنی identity برقرار نہیں رکھ سکتے اس لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ 2px کو یہاں سے اٹھا کر آگے کر دیتے ہیں جس سے ان دونوں کے یعنی 2s کے درمیان اور pi 2py کے درمیان energy gap بڑھ جاتا ہے پھر یہ overlap نہیں کر سکتے اس لئے آپ اس کو آگے شفٹ کرتے ہیں تو 2py اور pi 2pz میں پہلے فیل ہوں گے اور اس کے بعد sigma 2x میں فیل ہوں گے وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان energy gap زیادہ ہے آپ اس میں مکس ہونے کا چانس نہیں ہے جبکہ nitrogen carbon beryllium یا boron کے case 2s اور 2px کے درمیان energy gap کم ہو جاتا ہے